موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بابری مجید رامجن مبھومی ملکت مقدمے کے فیصلے سے پہلے کسی بھی نافشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے زلہ انتظامیہ نے اتوار کو آیودھیا میں 10 ڈیسمبر تک 144 سیکشن نافذ کر دیا زلہ مینیسٹریٹ انوش کمار جہا نے بتایا کہ دیوالی اور گوردھن جیسے تہواروں کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا زلہ مینیسٹریٹ نے کہا کہ ایودھیا آرازی کیس میں فیصلے کے پیش نظر انتینائی احکامات نافذ کیے گئے مشوہ ہندو پریشت کے خائدین اور سادو سندھ سپریم کورٹ سے آیودھیان میں متنازہ آرازی پر دیئے جلانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں مسلمان فریقوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہندو فریقوں کو دیئے جلانے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی وہاں نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں گے سپریم کورٹ 17 نومبر کو ایودھیا آرازی کیس میں اپنا فیصلہ سنانے والی ہے جو چیف جسٹریز انجنگوگوئی کی خدمات کا آخری دن ہے راشتر سیوم سنگ کے سربراہ موہن بھگوت نے ایک بڑا بیان گیا ہے اور اساں میں ایک پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھگوت نے کہا کہ پوری دنیا تب سے خوش مسلمان ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم ہندو ہیں اتنا ہی نہیں آرازی سربراہ نے کہا کہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقیق و یقینی بنانے کے لئے اتحاد ضروری ہے موہن بھگوت نے کہا کہ یہودی پہلے بھٹکتے پھرتے تھے اور انہیں ہندوستان میں پناہ ملی شیعہ اور سنی وقبورڈوں کی جائدات کی خرید و فرق میں بے زابتگی کی جانچ اتہ پردش کی یوگی حکومت نے سی بی آئی سے کرانے کی سفارش کی ہے وہیں سی بی آئی جانچ کی سفارش کرنے کے بعد شیعہ سنیٹرل وقبورڈ کے چیرمن وسیم رزوی نے ایک ویڈیو جاری کر کے راہل گاندھی پر بڑا الزام آیت کیا ہے وسیم رزوی نے کہا کہ وقبورڈ کی زمین کے لئے راہل گاندھی نے میرے پاس فون کیا تھا انہوں نے کہا کہ غلام نوی آزداد کے موبائل فون سے وہ سی بی آئی کو ایک فیری سونپنے جا رہے ہیں جس میں کچھ لوگ غلط طریقے زمین کی خرید و فروخت میں شامل رہے ہیں وسیم رزوی نے کہا کہ وقبورڈ کی زمین وجہ مالیہ کو دے دی جائے راہل نے فون پر مجھ سے سفارش کی تھی حضیر عظم نیندر مدی نے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بارے میں کانگریس اور ان سی پی پر اپنے حملے میں شدت پیدا کرتے ہوئے انہیں چیلنج کیا کہ وہ اپنے منشوروں میں اعلان کریں کہ وہ اس آرٹیکل کو جس سے جمع کشمیر کو خصوصی موقف حاصل ہوتا تھا واپس لائیں گے مہاراستہ اسمیلی کے 21 اکٹوبر کو مقرد اسمیلی انتخابات سے پہلے جلگاؤں میں پہلی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آدم نے کہا کہ جمع کشمیر محض ایک زمین کا خطہ نہیں بلکہ ہندوستان کا تاج ہے اور یہ تیخون دیا کہ وہاں چالیس برسوں سے جس نویت کی صورتحال پائی جاتی ہے اسے معامل پر لانے کے لیے چار مہینوں سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا موڈی نے اپوزیشن پارٹیوں پر آرٹیکل 370 کے مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کا الزام لگایا گجرات کے محکومہ تعلیم کے عہددار اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب اسکولی امتحان کے پرچے میں گاندھی جی سے متعلق سوال کیا گیا کہ انہوں نے خودکشی کیسے کی تھی ایک عددار نے بتایا کہ سنگل کے زیر احتمام چلائے جانے والے ایک اسکول کی نوی جماعت کے تعلیم علموں سے گجرات میں سوال کیا گیا کہ گاندھی جی نے خودکشی کیسے کی تھی پکاس سنگل ایسی تنظیم ہے جو خود کے مالیے سے چند اسکولز اور تعلیمی دارے جات چلاتی ہے اور اسے گاندھی نگر میں سرکاری گرانٹ ملتی ہے گاندھی نگر کے ظلہ تعلیمی عددار بھرت وارڈہ نے کہا کہ یہ سوالات انتہائی قابل اعتراض ہے ہم نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے ریپورٹ ملنے کے بعد کاروائی کی جائے گی ممبئی کے مضافتی علاقے چاندولی میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کے انتقابی جلسے کے دوران خریبی مسجد سے مغرب کی ازان کے ساتھ ہی جلسے کی کاروائی روک دی گئی دراصل یہاں سے امیدوار نصیم عارف خان نے نازم کو ہدایت دی کے جلسے کی کاروائی روک دی جائے بی جے پی کے قوم پرستی کے بیانیاں کو مزید تقویت پہنچاتے ہوئے پارٹی صدر عمیشہ نے آج آرٹیکل تین سو ستر برخواست کرنے اور جمع کشمیر کو باقی ملک سے جوڑنے کے لیے چھپن انچ کا سینہ رکھنے والے وزیراعظم نے اندر موڈی کی ستائش کی مہاراشتہ کے کولاپور میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت میں کبھی بھی وہ حوصلہ نہیں تھا جس کا اظہار موڈی نے کیا ہے ملک میں حجومی تشدد لنچنگ کے لفظ پر راشتہ سیوم سیوکسنگ کے سربراہ مہند بھگوت اور ملک کی عالی کیتھلک تنظیم کے درمیان لفظی جنگ زوروں پر ہے ملک میں بڑھتے ہوئے حجومی تشدد کے واقعات پر مہند بھگوت کے ان ریمارکس کو مسترد کرتے ہوئے عیسائی تنظیم نے کہا کہ حجومی تشدد کے واقعات کے تدارک کے بجائے اسے عیسائی طبقے سے جوڑا جا رہا ہے آل انڈیا کیتھلک یونین نے حجومی تشدد پر آر ایسس اور وی جبی کے خائدین کے بیانات کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے مہند بھگوت سے ان کے سیاسی ایجنڈے پر سوال اٹھائے آر ایسس کے سربراہ مہند بھگوت نے آٹھ اکٹوبر کو ایک تقریب میں حجومی تشدد کے قیال پر خطاب کیا تھا وزیرا دفاع راجنا سنگھ نے حال ہی میں فرانس سے پہلا رافیل حاصل کر لیا ہے ایسے میں انہوں نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو دہشتگردی پر مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اگرنا آپ ہماری فوت چاہتے ہیں تو ہم انہیں آپ کی مدد کے لیے پاکستان بھی بھیج دیں گے راجنا سنگھ کرنال میں انتخابی رالی سے خطاب کر رہے تھے بولی وڈ اداکارہ امیشہ پٹیل کو دو کور پچاس لاکھ روپے کے چیک بانز معاملے میں جھارکھن کی ایک عدالت نے گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری کیا ہے دوزار اٹھارہ میں ایک فلم بنانے کے لیے امیشہ پٹیل اور ان کے کاروباری دوست کنال نے تاجیر اجے کمار سنگھ سے یہ رقم لی تھی اور فلم کے ریلیز پر رقم لٹانے کا وعدہ کیا تھا بدا گیا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ دوزار اٹھارہ میں فلم ریلیز ہوگی اور انہیں سوچ سمیتھ تین گوڑ روپے واپس کیا جائیں گے لیکن یہ فلم بن نہ سکی اور اداکارہ نے انہیں تین گوڑ روپے کا جو چیک دیا تھا وہ کیش نہ ہو سکا بعد ادا یہ تنازعہ بڑھ گیا اور تاجیر نے رانچی ڈسٹرک کوٹ میں کیس داخل کیا تھا پتا چلا ہے کہ اداکارہ فیلحال ممبئی میں ہیں اور اپنے وکیلوں سے مشورہ کر رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہوگا تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے بولیوڈ سوپر اسٹار سلمان خان کی میزبانی والے ریالیٹی شو بگ بوس تیرہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے مرکزی وزیر براہ معلومات وہ نشریاز پرکاش جعویٹکر نے بگ بوس پر بڑا بیان دیا ہے پرکاش جعویٹکر نے کہا ہے کہ بگ بوس پر آئندہ آٹھ دنوں کے اندر فیصلہ لیا جائے گا پونے میں میڈیا سے بات کرتے ہیں پرکاش جعویٹکر نے یہ بیان دیا ہے جعویٹکر نے کہا کہ مجھے بگ بوس بند کیا جائے ایسا اقت ملا ہے میرے محکومے سے کیا نشڑ کیا جا رہا ہے اس کی جانچ پرتال کرنے کے بعد آٹھ دنوں میں اس پر فیصلہ لیا جائے گا بگ بوس میں فہاشی کو لے کر ملک کے کئی حصوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ہم برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کے معاوین تنازع نہیں چاہتے تصادم کی صورت میں خطے میں غربت اور تیل کی قیمتوں میں غیر معاملی اضافہ ہوگا اور اس کے پیچھے مفاد پرس خوب فائدہ اٹھیں گے انہوں نے ایرانی صدر کو مقاتب کر کے کہا کہ ہم خطے میں تصادم نہیں چاہتے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے گوشتہ پندرہ برس میں ستر ہزار انسانی جانوں کی خربانی دی افغانستان تحال مسائل سے دو چارے جبکہ شام میں بطرین صورتحال ہے ہم دنیا کے اس خطے میں مزید تصادم نہیں چاہتے وزیراعظم امران خان نے واضح کیا کہ سعودی عرب ہمارا حریب بھی دوست ہے ریاست کے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہم موجودہ صورتحال کی پیچھتگی کو سمجھتے ہیں لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے سعودی عرب کی سرکاری قبر رسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق گوشتہ مہینے مملکت کی تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں ضروری فوجی آلات کے ساتھ اضافی امریکی فوج تینات کرنے کی منظوری دے دی وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے سعودی قبر رسان ایجنسی نے مزید بتایا اضافی امریکی فوج اور فوجی آلات کی تیناتی اور ترسیل دراصل خطے کی سالیمیت ورقرار رکھنے کے لیے ریاض اور واشنگٹن کے مشتری کا کوششوں کا حصہ ہے تیلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ اسلام کے حیات آفرین پیغام میں خدمت قلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لیے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاست اور ملت فنڈ نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ خابل قدر ہے مجھے اس بات کی مصررت ہے کہ ایسے والدیں جو اپنے لڑکوں اور لڑکوں کی شادیوں کے پیام کے لیے بے چین ہیں ان کے لیے یہ پریگرام اہم کردار ادا کر رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جینا اور ان کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ کر مصررت کا اظہار کرنا اسی کو کامل انسان کہا جاتا ہے سیاست صرف اقبار نہیں بلکہ خدمت قلق کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر نئی نسل تعلیم روزگار تیبی میدان اور دیگر ملازمتوں کے ساتھ پائلٹ کی جائداتوں میں رہنوائی کی ہے خابل قدر ہے محمد محمود علی آج سوویں دوبدو ملاقات پریگرام منار گارڈن میں کتاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا منار گارڈن کے وسیع و عریض فنکشن حال میں والدین اور سرپروستوں رشتہ داروں کی کسیر تعداد نے شرکت کی خاص بات یہ رہی کہ آج کا یہ دوبدو ملاقات پریگرام اپنے سووے منزل ٹائے کر چکا ہے جس کے پیش نظر ریاست تلنگانہ اندرہ اور کرناٹک کے علاوہ بیرونی ریاستوں سے مندوبین والدین شریک پریگرام دیکھے گئے جناب زیاد علیقہ ایڈیٹر سیاست نے سوویں دوبدو ملاقات کی صدارت کی جبکہ مہمان خصوصی کی حصے سے جناب محمد قمر الدین سہدن نشین منورٹی کمیشن تلنگانہ جناب فیصل بن سعید علی مالک روائل ریجنسی گارڈن آصف نگر محمد مہین الدین پروپریٹر ایمپیریل گارڈن ٹھولی چوکی جناب عزیز پاشا صحابق رکنے پارلیمنٹ جناب افتخار حسین فیضی آمٹرس اور دوسرے موجود تھے محمد محمد علی نے سوویں دوبدو ملاقات پریگرام کے موقع پر جناب زائد علیقہ جناب زیر الدین علیقہ اور جناب آمیر علیقہ اور اسٹاف کو مبارک بات پیش کی تلنگانہ پی سی سی کے صدر و رکنے پارلیمنٹ نل گنڈا اتم کمار ریڈی آٹی سی ہرتال سے نمٹ نے چیف نشٹر کے چندر شکر راہ کے اختیار کردہ رویہ کی شدید مضمت کی ہے حضور نگر اسیملی حلقے کی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہو اتم کمار ریڈی نے الزام آیت کیا کہ چیف نشٹر نے آٹی سی ہرتال سے نمٹ کے لیے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کی ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ہرتالی ملازمین میں مایوسی اور بیچینی دیکھی جا رہی ہے حکومت کے رویہ سے سی نماز ریڈی نامی ڈرائیور نے خود سوزی کر لی اس کے علاوہ گشتہ ایک ہفتے کے دوران آٹی سی کے چار ملازمین کے قلب پر حملے کے بعد موت ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہرتالیس ہزار ملازمین کو ایک مشت میں برطرف کرتے ہوئے انہیں گشتہ ماں کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی گئی اور ان کے علاج کی سہولت بھی قتم کر دی گئی انہوں نے کہا کہ چیف نشٹر کے ڈکٹیٹرشپ سے ملازمین اپنی ملازمت کے سلسلے میں غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں تیلنگانہ جنہ سمیٹی کے صدر پروفیسر کوڈنڈا رام نے چیف نشٹر کے چندر شکر راو پر آٹی سی کے ملازمین سے کیے گئے وعدوں سے منحریف ہو جانے کا الزام عید کیا پرنگل میں آٹی سی ملازمین کے اتجاجی پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر کوڈنڈا رام نے چیف نشٹر کے چندر شکر راو کو شدید تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے وعدوں سے اختیدار پر آنے والے ہی ہمیں انسانوں میں شما نہیں کر رہے ہیں جو انتہائی بدبختانہ عمل ہے قرآن شہر کے علاقے حسینی علم میں آج رات اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب اکسیلیتی طبقے سے تعلق ہکنے والا ایک شرابی نوجوان آزان کی آواز پر اعتراض کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا اور اس نے ہنگام آرائی کی اس اطلاع کے ساتھ ہی مقامی عوام کی قصیر تعداد جمع ہو گئی تفصیلات کے مطابق حسینی علم کبوتر خانے میں واقع مسجد روشن کے امام و خطیب جناب سید انتیاز علی صوفی نے بتایا کہ عشان کی آزان کے بعد وہ سنت نماز ادا کر رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے کچھ آوازیں سنائی دی وہ نماز ختم کر کے جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ شرابی نوجوان مسلیوں کے ساتھ بتمیزی پر اتر آیا اور گالی گلوچ کرنے لگا انہوں نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان کا ہی گریبان پکڑ لیا سید انتیاز علی صوفی نے بتایا کہ شرابی نوجوان آزان کی آواز بند کرنے کا اسرار کر رہا تھا ان کے مطابق وہ اسی علاقے کا ہے جیسے ہی یہ خبر پھیل گئی مخامی افراد کی کسیر تعداد مسجد کے پاس جمع ہو گئی اور کشیدگی پھیل گئی حالات کی سنگین نبیت کو دیکھتے ہوئے شرابی وہاں سے فرار ہو گیا کشیدگی کی تیلہ کے بعد پولیس کی بھاری جمعیت مسجد کے پاس پہنچ گئی شرپسند کی ستاویس سالہ لکشمی کاند کی حیثیت سے شناخس کی گئی ہے وہ مفرور بتایا گیا ہے مخامی افراد نے شرابی کی حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گرفتار کرنے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا کمیشنل پولیس ہیدراباد انجنی کمار کو پولیس انتظامیہ میں بہترین خدمات کے لئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایوارٹ بڑائے سال دوزار و انیس زمرہ نمبر و انتیس میں دیا گیا دیش ابھیمانی تیری ٹیبل سوسائیٹی کی جانب سے یوارٹ دوزار ایک میں خائم کیا گیا تھا یہ سوسائیٹی غیر سرکاری تنظیم ہیں نئی دہلی میں کل منقضہ ایک تقریب میں انجنی کمار کو یوارٹ پیش کیا گیا آل انڈیا مجلی ستیاز المسلمین کے سربراہ اور ہیدراباد کے رکنے پارلیمنٹ اسرد و دی نویسی نے رسس کے سربراہ موہند بھگوت کے اس تفسر پر ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان ہندو راشترہ ہے اسرد و دی نویسی نے کہا کہ بھگوت ہندوستان کو ہندو نام دے کر میڈی تاریخ نہیں مٹا سکتے یہ کام نہیں کرے گا وہ اس بات پر زور نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری تہذیب، اقاعد، علاقہ اور ذاتی شناخ سبھی ہندو مذہب سے منسلک ہیں ہندوستان نہ کبھی ہندو راشترہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی بنے گا انشاءاللہ سبھی ہندوستان